بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بتا کرے آمین آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی سپیشل سیڈ ڈیش بہت مزے دار سے چکن چیز پوٹاٹو کرکٹس میں لے کے آئی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس لئے کہ سے آپ نے پہلے نہ کبھی بینائے ہوں گے اور نہ کھائے ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پریز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پرس کر دیں آل نوٹفکیشنز پر تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے فری میں اور آسانی سے پہنچ سکیں بہت مزیدار سے بہت سپیشل سے کروکیٹس پڑھانے کے لئے ہم نے لیا ہے چکن ایک کپ یہ بوائل شریڈ چکن ہے دو عدد میں نے آلو لیے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا اور پھر ان کو میں نے گریٹ کر لیا یہ ایک کپ کے قریب بنا ہے ایک قدر پیاز لیا اس کو بھی چھوٹو چھٹا میں نے کٹ لیا دو سبس مرچے باری کٹ لیں تھوڑا سا سبس دھنیا جو ہے وہ بھی کٹ کے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب میں نے لیا ہے چیز اس میں جو کہ موسریل اور ہاف کپ ہے چیز تو یہ ایک کپ چیز لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون ادرک کا پاورڈر ہاف ٹی سپون لسین کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمگ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرس ہاف ٹی سپون پیچا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ یہ تمام سپائسیز ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے جو ہیں وہ ایک و سے سادے اس میں مکس ہو جائیں ہاتھوں کو ہم آئل لگائیں گے اور اس کے ہم کروکٹس بنا لیں گے اس طریقے سے ہم لبائی کی شیپ میں بنا لیں گے رول کہلیں ان کو کباب کہلیں پٹاٹو سنیکس کہلیں جو آپ کی چائز ہے تو بنانے کے بعد ان کو ہم آدھا گھنٹہ کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں اب ہم اس کے لیے مکسر ریڈی کریں گے ایک کب میدہ لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون کالی میرس ڈال دی ہے آپ کو ہاہ journalistیں پاٹویں خ собственно ریکی پاوڑی دی ہے ہاہ ف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیا ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈال دیا اور ایک مکسٹ پاٹویں بے کر پاٹویں کے لگو سطرار لینچوں کے لیے آپнибудь کے لیے پاس کروں گے پانی ڈالتا ہوئے اس کو مکسٹیں یہ سے بیٹھوں کیشش کریں گے بیٹر مویٹے اور اس کے لیے پچھوڑے پانی اور اس کو ہم رکھ لیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اب ہم نے ایک عدد آلو لیا تھا اور بھریک بھریک سکوائی شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں اچھے سے ان کو میں نے دو تین دفعہ واش کیا ہواش کرنے کے بعد میں نے اس کو پیپر ٹاول سے اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے تاکہ اس میں وہ پانی نہ رہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں کروکٹس ہمارے بچے سے یہ دیکھیں سیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے ہارڈ ہو گئے ہیں اب یہ ٹوٹیں گے نہیں تو ان کو ہم اس یہ جو بیٹر ہم نے راڈی کیا تھا اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے ٹپ کریں گے رول کرتے ہوئے اچھے سے ہم لگائیں گے اور اس کو پھر ہم نکال لیں گے اس میں سے اس طریقے سے فوق سے ہم نکال لیں گے جو ایکسٹر بیٹر ہے وہ نیچے سے ہم ہٹا دیں گے اب جو پٹاٹو ہم نے کٹ کیے تھے باریک باریک ان کو تھوڑا پتلا پلیٹ میں پھیلائیں گے اور ان کے اوپر سے ہم رول کرتے ہوئے اور سا سا پریس بھی کرتے جائیں گے تاکہ یہ بیٹر کے اوپر اچھے سے چپک جائیں اس کے اندر اچھے سے سیٹ ہو جائیں اس طرح سے ان کو ہم اوپر سے پریس کرتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہم نے آلو کے کٹ کیے تھے یہ ہم ان کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے آپ نے پہلے کروکٹس میں نہیں کھائیں گے یہ دیکھیں بہت مزیدار یہ بہت اچھے بنیں گے اور ان کو گرم آلو میں ہم فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر پہلے ہم اس کو فوق سے ہی الٹ کریں گے تاکہ یہ آسانی سے ہو جائیں اور یہ دھیان رکھنے آپ نے کہ ہمارا جو برتن ہے اس کے پیندے میں فوق جو ہے اس کی نوک نہیں لگے نہیں تو وہ خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ مارا نان سٹک پین ہے تو یہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے آرام سے ہم اس کو الٹائیں گے اور یہ دیکھیں آپ تھوڑا خارڈ ہو گئے ہیں اور یہ اس کے اوپر جو آلو ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم فلیم تھوڑی سی ہائی کریں گے تیز کریں گے اور ان کو ہم فرائے کر لیں گے اور یہ بہت مزیدار سے اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی ہمارے جو ہیں پراتو چیز چکن کروکٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کے بنتے ہیں اور فٹا فٹ بن بھی جاتے ہیں اور آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی پلیس فیڈویک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جار ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی